سب کو بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز آرہی ہے آرہی ہے آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے ارشاد الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکتل علیک ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتی عمالنا من یعده اللہ ولن یبلله فلا هاگی علا ونشدو ان لا الہ الا اللہ وعده لا شریک لہ ونشدو ان سیدنا وحبیبنا وشفینا ومولانا محمدن ابده ورسول ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین ید ایسا من یتی اللہ فقد رشد فقد فاز فوزا عزیما وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان القرآن المجید اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قول من دعا الاللہ وعمل صالح وقال انني من المسلمین او کما قال علی الصلاة والسلام اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدتا من لسانی دوستو میں یہ نوجوان جنہوں نے یہ منقد کیا ہے میں ان کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کو ایک آگے ایک بڑا قوم کے اندر تبدیلی کے باعث بننے کا یہ سبب بنے اللہ تعالی آپ کی کوششوں کو اور کابشیوں کو قبول فرمائے میں دیکھئے بغیر تمہید کے سیدھی بات پہ آتا ہوں اسے کہ میرا تعلق مدرسوں سے بھی رہا ہے پوری زندگی بچپن سے رہا ہے مدرسوں میں جانا ہوا ہے مدرسوں کی تعلیم سے بھی وقفیت ہے اور اسی طرح جو اثری تعلیم ہے اس کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا ہے میرا میری جو فکر ہے یہ وہ یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے یہاں کبھی بھی یہ تقسیم نہیں تھی کہ یہ دین کا علم ہے یہ دنیا کا علم ہے یہ کبھی بھی نہیں ہمارے یہاں تقسیم صرف ایک ہے جو حضور پاکستان صاحب کی دعا ہے اللہمائنی اعوذبکا لاینفو علمن لاینفو اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نقصان پہنچا رہا اللہمائنی اعوذبکا علمن اور اے اللہ مجھے وہ علم اتا فرما جو نفع والا تو ہمارے ہیں دو ہی قسم کے علم ہیں ایک علم ہے جو نقصان پہنچا رہا ہے اور ایک علم ہے جو نفع پہنچا رہا ہے یہ دین اور دنیا کے علم کی تقسیم کبھی بھی نہیں تھی یہ پچھلے ڈیڑھ سو دو سو سال میں شروع ہوئی ہے اس لیے کہ مدینہ منورہ سے اگر آپ لیں اور پھر بعد میں بغداد اور دمشق میں جہاں دینی درزگائیں تھیں اور پھر اس کے بعد اندلوس میں جو ایک آٹھ سو سال کا جو زمانہ گزرا ہے تو اسی درزگاہ سے قرآن کے جاننے والے مفسر بھی نکلتے تھے اسی سے محدث بھی نکلتے تھے اسی سے فقہ کے جاننے والے بھی نکلتے تھے اور وہیں سے فقہ کے جاننے والے بھی اور اسی مدرسے سے سائنس اور ٹکنالوجی میتمیٹکس الجبرہ فیزکس کے جاننے والے بھی دنیا سے نکلتے تھے وہ ایک ہی جگہ سے نکلتے تھے یہ تقسیم ہوئی پچھلے سالوں میں ٹھیک ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اور جو میرے پہلے جو مولانا آزاد کے جو مولانا نے جو بات کی وہی ایک فکر ہے میری بھی کہ بھئی مدرسے میں جو تعلیم ہو رہی ہے میں اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا جو ہے میں صرف مدرسے والوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کچھ امیر لو اپنے اندر میں ایڈ کر لو جو پڑھا رہے ہو اس پر میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا آپ خود دیکھیں اور اس لیے کہ ہر زمانے میں ہر دور میں جو نصاب ہوتا ہے تعلیم کا اس پر نظر سانی ہوتی ہے یعنی آپ دیکھیں ہماری جو ایڈیوکیشن پالیسی ہے گورنمنٹ کی اور دس بیس سال میں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ بھئی بیس سال میں میں کیا حاصل کیا نہیں کیا تو آپ جو مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کو بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وقت کے اعتبار سے کونسی چیز کو ڈالنا ہے کونسی چیز کو نکالنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے میں جو یہاں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایڈ کیجئے اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے خاص طور سے میرا تعلق چونکہ گجرات سے ہے کئی سالوں سے گجرات کے بہت سارے مدارس میں جو اثری علوم ہے یعنی میتمیٹکس سائنس اور انگریزی کی جو تعلیم ہے وہ دی جارہا ہے لیکن میری فکر یہ تھی ہمیشہ کہ صرف علم حاصل کرنے سے کام نہیں چلے گا یعنی آپ آپ مدرسے سے فارغ ہو گئے لیکن آپ بہت اچھی فیزکس بھی جانتے ہیں بہت اچھی میتمیٹکس بھی جانتے ہیں یا انگریزی بھی بہت اچھی جانتے ہیں لیکن آپ نے اگر امتحان کلیر نہیں کیا دسویں کا اور بارویں کا تو آپ آگے کوئی آپ کو لے نہیں جائے گا تو یہ میری میں جب ہندوستان اس لیے کہ میرا چھے سات سال انگلنڈ میں رہا میں میں جب واپس آیا ہندوستان دوہزار پانچ چھے میں میں نائنٹی ایٹ سے دوہزار پانچ چھے تک انگلنڈ میں رہا تو ایک چیز میری میرے پہلی بار میرے سامنے جو آئی کہ میں نے انگلنڈ میں مدرسے کے فارغین مدرسے سے نکلے ہوئے بچے انجینئر بھی دیکھے ڈاکٹر بھی دیکھے سائنٹس بھی دیکھے لائر بھی دیکھے تو مجھے بڑی فکر ہوئی کہ بھئی یہ کیسے تو جب میں نے جا کے تحقیق کی اور کچھ مدارس میں میرا جانا ہوا تو پتا چلا کہ پورے مغرب میں یعنی مدرسے وہ ہی ہیں آپ کے جو دعلم دیوبند اور اسی سے ان کا تعلق ہے لیکن چونکہ انگلنڈ میں امریکہ میں کینیڈا میں یا ویسٹ میں جو مدارس ہیں وہاں پر چونکہ ایڈیوکیشن کمپلسری ہے تو مدرسے کے ساتھ وہاں پر اے لیولز یا آئی بھی جو ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے تو جو بچہ فارغ ہوتا ہے مدرسے سے یا آپ اس کو مولوی کہیے یا فاضل کہیے وہ اے لیولز بھی کر کے نکلتا ہے تو اے لیولز کی بنیاد پر جس کو ہمارے ہاں باروی کہتے ہیں وہ اے لیولز کی بنیاد پر یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے میں نے کئی نوجوان دیکھے کہ جو حافظ ہیں عالم ہیں مفتی بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں تو مجھے لگا کہ یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے میں نے سب سے پہلے کوشش کی محنت کی تو مجھے اب تک یاد ہے کہ دوہزار گیارہ میں یا بارہ میں ہمارے ہاں گجرات میں ہی ایک مدرسہ ہے ہمت نگر کے پاس ایک علاقہ ایک گھڑا کے نام سے وہاں کے مہتم ہی میرے پاس آئے کہ بھائی ہمارے بچے جو ہیں ہم نے ان کو مدرسہ کے ساتھ یہ تعلیم بھی دی ہے یعنی وہ دسویں کی میٹس انگلیش اور سائنس بھی جانتے ہیں اب چونکہ ہمارے قانون یہ ہے کیونکہ مدرسہ میں جو بچہ آتا ہے عام طور سے وہ بھئی پانچ چھ سات سال کی عمر میں ماں باپ ڈال دیتے ہیں اس کو تو کسی سکول میں تو گیا نہیں ہوتا اب وہ سترہ اٹھرہ سال کی عمر میں جب فارغ ہو کہ نکلتا ہے اب وہ کہیں جانا چاہے تو جان نہیں سکتا آگے کی یونیورسٹی میں تو یہ بچے امتیان دینے کے لیے تیار تھے لیکن امتیان دینے کے لیے جو الیجیبلیٹی ہوتی ہے اُس زمانے میں جو دسویں کی ڈائریکٹ اگر اگزام دینی ہو آپ کو تو آٹھویں پاس ہونے چاہیے تو اب یہ آٹھویں پاس ہی نہیں تھے تم اس وقت ہمارے گجرات کے جو چیف منسٹر تھے ابھی جو پرائیم منسٹر ہے ملک ہے ہم ان کے پاس لے کر گئے تو ہم نے ان سے بات کی انہوں نے فورا اجازت دے دی کہ اگر یہ بچے تیار امتیان دے سکتے ہیں تو میں ان کو اجازت دیتا ہوں مجھے یاد ہے گیارہ یا تیرہ بچے تھے جنہوں نے دسویں کا امتیان دی وہ سب پاس ہو گئے اس کے بعد انہوں نے بارویں کی اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ابھی موجود ہیں اس میں سے تین نے انجینئرنگ کی دو نے فارماسی کی تین ایکنومکس میں گئے اور ایک لاؤ میں ابھی لاؤ کر رہے ہیں فائنل میں تو حافظ بھی ہے مولوی بھی ہے اور انجینئر بھی ہے اور میرا تجربہ یہ ہے اتنے سالوں میں جو مدرسے سے جو بچہ نکلتا ہے اور خاص طور سے اگر وہ حافظ ہے قرآن ہے تو اس کی آئی کیو ہماری یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھنے والے بچوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے کبھی سکول میں نہیں گئے تھے لیکن وہ چھ مہینے کے اندر اگر دسویں کی امتیان کی تیاری کرتے ہیں سیونٹی پرسنٹ مارکس لے کر آتے ہیں تو میں جب چانسلر بنا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تو میں نے یہ شروع کیا لیکن بعد میں میرے جانے کے بعد لوگوں نے اس پر توجہ نہیں کی ہم نے سب سے پہلے جاتے ہی سرکار کی اجازت لی کہ بھئی یہ جو مدرسے سے جو بچے نکلتے ہیں اس لیے کہ اردو جو ہے یہ مولانا آزاد جو ہے نیشنل اردو یونیورسٹی اردو اسی لیے ہے کہ جو اردو میں جو اردو میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ آگے ہائر ایڈیوکیشن میں کیسے جائیں تو ہم نے اس وقت سرکار سے درخواست کی کہ اردو جو ہے وہ اب سمٹ کے رہ گئی ہے مدرسوں میں اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ مدرس ہے کہ بچوں کو ڈیریکٹ اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیں ہم نے اس کے لیے بریج کورس بنایا وہ بریج کورس میں جائیں اور پھر وہاں سے نکل کر وہ جس تعلیم میں جانا چاہیں وہ جائیں تو الحمدللہ پہلے سال بچے آئے دوسرے تیسرے سال بھی آئے لیکن بعد میں میرے جانے کے بعد دو آدار اٹھرہ انیس میں لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کرنے کی ضرورت ہے مدرسے کے بچوں کو اور اب بہت آسان ہوگی آپ تو نیشنل اوپن سکول ہے تو آپ مدرسے میں ایسا اپنا ماحول بنائیں کہ آپ مدرسے میں رہ کر ہی دسویں اور بارویں کا امتیان دے دیں جب آپ فارغ ہوں آپ کی جو عالمیت کی ڈگری لے کر تو آپ کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تیار ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک سیملس ٹرانسمیشن اگر ہوا تو بہت راستے کھلیں گے اس لئے کہ بہت ساری فیلڈ ہیں مدرسے کے بچوں کا میں نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ایک دو تین فیلڈ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو خاص طور سے آپ لے کر سکتے ہیں اس لئے کہ دنیا میں اس وقت اسلامیک فیننس جو ہے یہ بہت ہی رائج ہو رہا ہے اور بہت پہل رہا ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ٹری ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے تین ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے اور میرا چونکہ اس سے وقفیت ہے اسی فیلڈ میں میں ہوں ہمیں شریعہ ایڈوائزر نہیں ملتے یعنی ہمیں وہ مولوی چاہیے جو فیننس بھی جانتا ہو اور دین کو بھی جانتا ہو شریعت کو بھی جانتا ہو ملنی رہے اچھا میں نے دیکھا ہے کہ مولوی کو فیننس پڑھانا آسان ہے لیکن فیننس والے کو دینی علم لانا بہت مشکل ہے تو یہ بہت بڑی فیلڈ آپ کے لیے دوسرا حلال کا ایک بہت بڑا کنسپ شروع ہوا ہے دنیا میں بھئی حلال یہ حلال وہ اس میں سرٹیفکیشن ہے اب اس میں ہمیں مولوی نہیں ملتے تو وہ وہی ہے کہ جو سائنس جانتا ہے وہ اس کو دین سمجھانا بہت مشکل ہے لیکن جو دین پڑھا ہوا ہے وہ سائنس کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اپنے مدرسوں میں حاصل کر لیا دسویں اور بارویں کلیر کر لی تو ایک بہت بڑی فیلڈ آپ کے لیے کھلے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں آپ ابھی سے بھئی پانچویں کلاس کا جو انگلیش اور سائنس پڑھوانا شروع کریں اور آپ کے بچے دسویں اور بارویں کی امتیان دے کر باہر نکلیں میں سمجھتا ہوں اگر یہ آپ نے کر لیا تو باقی سارے مسئلے اپنے آپ آسان ہو جائیں گے بس مجھے یہ بات آپ حضرات کے سامنے کہنی تھی اگر آپ لوگ اس پر اگر کر لیں اب ایک عمل تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہو جائے بہت راستے آپ کے بچوں کے لیے کھلیں گے انشاءاللہ سمجھتا جزاک اللہ خیر